اور میں اپنے تھامنیل کے اوپر بھی یہ چیز لگوا دوں گا کہ حق حتیب صاحب جیت چکے ہیں حق حتیب صاحب جیت چکے ہیں یہ میں اپنے تھامنیل کے اوپر بھی لگوا دوں گا مرچیں لگتی رہیں حق حتیب صاحب جیت چکے ہیں جس کو جتنی مرچیں لگتی رہیں حق حتیب صاحب جیت چکے ہیں تفصیل کے لیے پھر ساری ویڈیو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ اپوزیشن لیڈر اگر کوئی بنے تو علی محمد ہان صاحب بنے یہ میرے دل کی حائش ہے کہ اپوزیشن لیڈر کوئی بنے تو وہ علی محمد ہان صاحب بنے اسلام علیکم آپ کا لکمان سلیمانی آپ کے سامنے ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے ویورز آپ لوگوں کے ساتھ دو سے تین باتیں کرنی ہیں سب سے پہلے یہ بات کرنی ہے کہ حق حطیب اور اقرار الحسن اور دوسری جو بات کرنی ہے وہ حق حطیب اور انجینئر محمد علی مرزا اور جو تیسری بات کرنی ہے وہ حکومت کی فارمیشن کی بات کرنی ہے پہلی بات میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں اس کے بعد ہم اب باقی تفصیل کے طرف جائیں گے تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں اقرار الحسن اور حق حطیب حق حطیب حسین اچھا چلیں میں ان کو صاحب بھی کہتا ہوں حق حطیب صاحب اور اقرار الحسن صاحب جہاں باقی لوگ اقرار الحسن صاحب کی جو ہے وہ فین ہے یا ان کے ساتھ ہے حق حطیب صاحب کی بھی دنیا فین ہے لیکن میں اس معاملے میں حق حطیب صاحب کے ساتھ ہوں اب کیسے یہ تو تفصیل دیکھنی پڑے گی ویسے تو نہیں پتا چلے گا نا تو تفصیل دیکھیں لیکن تفصیل دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو آن کر لیں اگر آپ لوگوں نے چینل پہلے سے سبسکرائب کیا ہویا تو بیل کے بٹن کو آن کر لیں اپنے دوستوں کو کروائیں جی کر لیا آپ نے چینل سبسکرائب بات کریں آگے نہیں کیا بھی مولانا صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بھی کر لیں اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں کوئی اس میں فہش کانٹنٹ نہیں ہوتا کوئی اس میں میوزیکل کانٹنٹ نہیں ہوتا اچھا کانٹنٹ ہوتا ہے کر لیں آپ بھی مولانا صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے اس کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جی بلکل بے درک آپ اس کو سبسکرائب کریں اچھا اچھا کانٹنٹ ملے گا آپ کو انشاءاللہ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں جی اس چیز کے اوپر کہ حق حتیب اور اقرار الحسن کا کل جو آپ اس کو مناظرہ کہیں گے آپ اس کو ملاقات کہیں گے آپ اس کو مقالمہ کہیں گے جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ کہیں ہوا ایسے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ماہ پہلے کہہ لیں یا ڈیڑھ ماہ پہلے کہہ لیں کہ اقرار الحسن صاحب نے حق حتیب جو شف شف ولی سرکار ہیں ان کے متعلق اپنے جو شعب دے تیار کیے تھے وہ عوام کو دکھانے شروع کیے جب عوام کو دکھانے شروع کیے کہ شف شف سرکار شعب دہ بازی کرتے ہیں تو یہ والی سیم شعب دہ بازی ہم بھی کر سکتے ہیں تو وہ شعب دہ بازی کر کے اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں عامل کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو ولی ایک کامل کہتے ہیں اپنے کو کلندرے دوڑا کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب میں کر سکتا ہوں تو میں آپ کو کیوں پیر نہیں کہہ سکتا کیوں ولی نہیں کہہ سکتا یہ ساری چیزیں جب شروع ہوئیں تو عویس ربانی صاحب جو انکر پرسن ہے وہ درمیان میں کود پڑے کس طرح کودے پہلے جب واقعہ آیا تھا مفتی حنیف کریشی کا اور انجینئر محمد علی مرزا کا تب بھی وہ درمیان میں آگے انہوں نے بولا جی میں چھبیس نومبر کو آپ کو بٹھاتا ہوں آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں مقالمہ کر لیں مناظرہ کر لیں پتہ چال جائے گا کون حق ہے کون سچ ہے اس میں بھی عویس ربانی صاحب نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے تیار کر لیا اکرار الحسن صاحب کو کہ ٹھیک ہے چودہ فیبری جو کہ المشہور ویلنٹائن ڈے ہے اس ویلنٹائن ڈے یعنی کہ جو کہ مشہوری ہے محبت کے دن کی اس محبت کے دن آپ اور حق حطیب صاحب بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں اور یہ ویڈیو بازی چھوڑیں اور ایک ہی دفعہ عوام کے سامنے آ جائے کہ کیا آپ کا موقف ہے اور کیا حق حطیب صاحب کا موقف ہے اور آپ دونوں میں سے کون ولی ہے اور کون ولی نہیں ہے یہ ساری چیزیں جب عویس ربانی صاحب نے کہیں تو انتظار چلتا 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 ویڈیو ہوتی رہی سب کچھ ہوتا رہا کل جو ہے وہ چودہ فیبریری تھی چودہ فیبریری کو اکٹھے ہو گئے اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے اسلامباد اقرار الحسن صاحب کی رہائش آج کا لاہور میں ہوتی ہے لاہور سے وہ اسلامباد پہنچ گئے اور اسلامباد پہنچے تو اس سے پہلے ہی انہوں نے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ حق حطیب صاحب نے بقول ان کے بچنے کے لیے ایک ختم نبوت کانفرنس رکھ لی تھی اس ختم نبوت کانفرنس کا ٹیس لینے کے لیے حق حطیب کا ٹیس لینے کے لیے اقرار الحسن صاحب نے کوئی پانچ سوال بھی اپنے تیار کر لیے تھے کہ یہ میں سوال پوچھوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ حق حطیب صاحب کتنا حتم نبوت کے کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کتنا ان کا عقیدہ پہتا ہے حتم نبوت کے اوپر یہ ساری باتیں انہوں نے تیار کر لی اور ادھر چلے گے اب اس کے بعد ادھر کیا ہوا آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور اب انٹریو بھی آ گیا اقرار الحسن صاحب کا وہ بھی آپ نے دیکھا لیکن جو ایک چیز میں نے اس میں دیکھی نا جس کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میں نے کیا دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی چیز آپ کو بھی دیکھنی چاہیے اور اگر آپ نے دیکھی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میرا حیالت دوبارہ آپ دیکھیے گا اور اس چیز کو اپنے ذہن نشین کی جئے گا جی وہ کیا بات تھی تیل لاسٹ جو اس طرح ہوا تھا نا کہ ویس ربانی صاحب نے مفتی حنیف قریشی اور انجینئر محمد علی منزہ کو ملانے کی کوشش کی تھی تب بھی ہم نے چیزیں دیکھی تھی آپ نے بھی دیکھی تھی اور بتائیے گا کہ اس میں آپ نے کیا دیکھا تھا اور اس میں کیا دیکھا اور اس میں کیا نہیں دیکھا اور اس میں آپ نے کیا نہیں دیکھا یہ بھی آپ بتائیے گا چلیں میں اب تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس میں میں نے کیا دیکھا اور اس میں میں نے کیا دیکھا تھا اس میں میں نے یہ دیکھا کہ یہ اٹھ کے گئے اور جا کے ملاقات کی گرسے گئے پہلے ویڈیو میں بتا بھی دیا تھا میں یہ یہ اپنے شبہ دبازوں کو ساتھ لاؤں گا اپنے مریضوں کو بھی ساتھ لاؤں گا کہ جو آپ شف شف سے دم کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں آپ ان کا علاج کر دیجئے گا اور یہ یہ والے سوال جو ہیں وہ مہتمن ووت کے حوالے سے پوچھ لوں گا تو آپ جو ہے میرے ساتھ مقالمہ کر لیجئے گا مناظرہ کر لیجئے گا اور میری جان کو کچھ بھی ہوا سکورٹی کی جمعہ داری آپ کی ہوگی کیونکہ آپ کی جگہ پہ میں آ رہا ہوں اور یہ سب کچھ آپ نے دیکھنا ہوگا پولیس اس میں بھی تھی سب کچھ تھا اچھا اب ہوا کیا اس میں کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ چیز یہ تھی کہ حق حتیب صاحب آہرکار بل آہر ملے اقرار الحسن صاحب سے ملے انہوں نے اپنے موقف کے اوپر بات کی یا نہیں کی یہ ان کا استحقاق تھا لیکن وہ ملے ان کی ملاقات ہوئی پندرہ سے سولہ منٹ کی ویڈیو مارکٹ میں موجود ہے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے کہ جس میں وہ بیٹھے بیٹھ کے جتنا مرضی شوشابہ تھا جتنی مرضی ادھر اشتہال انگیزی تھی وہ ملے تھے وہ ملاقات ہوئی تھی باتچیت ہوئی تھی باتچیت جیسی بھی ہوئی جو بھی ہوئی کون جیتا کون ہارا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ملے تھے لیکن اس کے مدرم قابل آپ پیچھے چلے جائیں سارے تین ماہ پہلے چھبیس نومبر والے دن انجینئر محمد علی مرزا صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب سے نہیں ملے تھے انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی وہ بہت دیر انتظار کرتا رہے تھے وہ بھی مہینہ پہلے ڈیر دی گئی تھی لیکن وہ نہیں ملے تھے نہیں ملے تھے تو میں اب یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ حق حطیب سرکار صاحب جو مرضی ہیں چاہے وہ جس طرح کے بھی ہیں وہ کم از کم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے تو بہتر ہی لگے مجھے بلکل ایسا ہی ہے وہ مجھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بہتر ہی لگے احلاقی طور کے اوپر وہ ملے اور انہوں نے مل کے ملاقات تو کی بیٹھے تو صحیح دس منٹ بیٹھے پندرہ منٹ بیٹھے بات چیت کی جبکہ اس کے مقابلے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تو ایسا سوچا بھی نہیں بلکہ اکڑ اکڑ کے بعد میں بھی ویڈیو بناتے رہے جی میں ایسے نہیں ملا اس وجہ سے نہیں ملا مجھے کروڑوں کو ملنا پڑے گا لاکھوں کو ملنا پڑے گا اتنی دنیا کو ملنا پڑے گا یار کسی ایک سے تو مل لیتے جس سے کی بات میں سوچی جاتی اب بہت سارے میرے ویورز ایسے ہیں جن کو یہ بات بہت دکھے گی کہ یہ میں نے بات کیوں کی لیکن جو حق تھا وہ میں نے کہہ دیا نام بھی حق حتیب اس بندے نے رکھا ہوا ہے وہ اس معاملے میں بھی اس معاملے میں بھی حق ثابت ہوا صرف اس معاملے میں باقی کی گارنٹی نہیں ہے میری بات کے اوپر نہیں جانا بلکل بھی نہیں جانا اس پوائنٹ کے اوپر وہ حق حتیب ہاں بلکل اس پوائنٹ کے اوپر وہ حق حتیب ثابت ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں بس جسٹ اتنا ہی کیونکہ ان دونوں میں بھی حنیف کریش وہ معزد کے ساتھ حنیف کریش نہیں عویس ربانی مشترک تھے اس میں بھی عویس ربانی مشترک تھے اس میں بھی عویس ربانی نے دی تھی اس میں بھی عویس ربانی نے دی تھی اس میں بھی عویس ربانی نے جو دوسری پارٹی تھی اس کو لے کے ادھر پہنچ کے ملاقات کے لیے اس میں بھی جنرل ملنا تھا اس میں اور اس میں جو مشترک تھا وہ یہ تھا کہ دونوں کو ویسر بانی صاحب نے تریح دی تھی اور دونوں جو ہے وہ اس تریح پہ پہنچ گئے تھے لیکن جو اس میں مختلف ہوا اس واقعے میں اس پرٹیکلر چیز میں جو حق حطیب ہے وہ حق ہوا اور انجینئر صاحب جو ہے وہ رہ گئے اب جس کو جتنا مرضی دکھ لگے جتنا مرضی گصہ کرتا ہے دکھ کرتا ہے وہ میری بات سے کرتا رہے مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں گصہ اتارنا ہے نیچے کمنٹ میں بھی آئے کمنٹ میں بھی آئے آپ کے گصہ اتارے ہیں یا تو انجینئر صاحب کو اس میں باہر نکالتے ہیں ملاقات کرواتے ہیں ان کو اندر بلالیتے ہیں ملاقات کرواتے ہیں ریزلٹ جو بھی نکلتا لیکن یہ ملاقات کرنے میں حق حطیب صاحب نے اپنے نام کی کم اس کا ملاج رکھ لی ہے باقی ان کے کسی کام کی میں کوئی زمہ داری نہیں لیتا نا بالکل بھی نہیں بلکہ میں تو صرف ان کے لیے یہی پیغام دیتا ہوں جو مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کو پیغام دیا تھا وہی پیغام میرے لیے ہے جو باقی علماء بھی ان کو پیغام دے رہے ہیں میں طالب علم بھی ان کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ اپنے نزدیکی اصبتال میں چلے جائیے ادھر جا کے شف شف سے جتنے بھی معذور ہیں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیجئے یہی میں ان کے لیے پیغام دے سکتا ہوں کیونکہ ان کے بقول ان کے پاس قرامت ہے تو اس قرامت کو انہوں نے اپنے حجرے تک کیوں محدود رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے پاس جائیے جو لوگ نہیں آ سکتے ان کو جا کے اپنی قرامت جو ہے وہ دکھائیں اور قرامت سے ٹھیک کر دیں ان کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے لیکن ویورز کے لیے فالورز کے لیے انجینئر صاحب کے فالورز کے لیے حق حتیب صاحب کے فالورز کے لیے ان دونوں کے لیے ہاس اس ملاقات کے اوپر ہاس اس پوائنٹ کے اوپر حق حتیب صاحب انجینئر صاحب سے جیت چکے ہیں بلکل حق حتیب صاحب انجینئر صاحب سے جیت چکے ہیں اور میں اپنے تھامنل کے اوپر بھی یہ چیز لگوا دوں گا کہ حق حتیب صاحب جیت چکے ہیں حق حتیب صاحب جیت چکے ہیں یہ میں اپنے تھامنل کے اوپر بھی لگوا دوں گا اور میرے جو ویڈیو کا انٹرو ہوگا اس میں بھی یہ آ جائے گا کہ حق حتیب صاحب جیت چکے ہیں اب جس کو جتنی مرزی مرچیں لگنی ہیں مرچیں لگتی رہیں حق حتیب صاحب جیت چکے ہیں جس کو جتنی مرچیں لگنی ہیں لگتی رہیں حق حتیب صاحب جیت چکے ہیں تفصیل کے لیے پھر ساری ویڈیو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ میں ایسی بات کیوں کہہ رہا ہوں اچھا بات اتنی لمبی نہیں تھی جو میں نے کرنی تھی لیکن کرتے کرتے ٹائم کافی سارا ہو گیا اس لیے حکومت کی فارمیشن ابھی تک پڑا پر جو ہے وہ جب یہ تو بتا دیا تھا آپ کو کہ صدر کون بننے جا رہا ہے وزیراعظم کون بننے جا رہا ہے وزیراعظم کون بننے جا رہے ہیں اب باتیں رہ گئی ہیں سپیکر کی بات رہ گئی ہیں اپوزیشن لیڈر کی بات رہ گئی ہیں اپوزیشن لیڈر میری حائش ہے میری ذاتی طور پہ یہ حائش ہے علی محمد حان صاحب بنے وہ ایک بڑے آدمی ہے وہ ایک بڑے آدمی ہے وہ ایک بڑے آدمی ہے وہ کس طرح بڑے آدمی ہے پیچھے جائیے جا کے میری تین ویڈیو پہلے والی ویڈیو دیکھئے میں نے اس میں بتایا تھا کہ وہ کس طرح بڑے آدمی ہے وہ ایک بڑے آدمی ہے میرے دل کی حائش ہے کہ اپوزیشن لیڈر اگر کوئی بنے تو علی محمد حان صاحب بنیں یہ میرے دل کی حائش ہے کہ اپوزیشن لیڈر کوئی بنے تو وہ علی محمد حان صاحب بنیں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا حیال رکھئے گا جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں معذرت کے ساتھ میرے ہلیے کے لیے کیونکہ میری طبیعت خراب تھی میں بمار تھا کل بھی آج بھی میں اسی وجہ سے اپنی جاب پہ بھی نہیں جا سکا تو بس اسی وجہ سے کوئی آج گھر تھوڑ اسی حمد ہوئی اٹھ کے میں نے سوچا سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں اس کے بعد پھر میں اپنا جو ہے وہ خلیا وغیرہ درست کروں گا اب الحمدللہ طبیعت بہتر ہے آپ لوگوں سے دعا ہے کہ طبیعت کے لیے دعا بھی کیے جائے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ